ازرائیل نے پہلے حماس کے موکھیا اسماعیل حانیہ کو نپٹا دیا اور اب ان کے اترا دکاری یایا سنوار کو بھی رافا میں ڈھیر کر دیا سنوار کی موت کے بعد ازرائیل اسے اپنی ایک بہت بڑی جیت مان رہا ہے وہیں دوسری طرف لیبنان کا ہجباللہ نصر اللہ کی موت کے بعد گھائے الشیر کی طرح ازرائیل کے اوپر تابر توڑ حملے کر رہا ہے ہجباللہ نے ید شروع ہونے کے بعد سے ازرائیل کے بھیتر کئی بڑے حملوں کو انجام دیا جس میں آئی ڈی ایف کو تگڑا نقصان ہوا ہے اور اسی کڑی میں اب ہجباللہ کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے دراصل ازرائیلی برادکاسٹنگ کارپوریشن کے انسار لیبنان کے بورڈر علاقے میں ایک گاؤں کے بھیتر ایک بلڈنگ پر آئی ڈی ایف کے جیٹس نے کئی بار حملے کیے تھے اور اس کے بعد چھانبین کرنے کے لیے بلڈنگ میں جب ازرائیلی سینک گھسے تو ریپورٹس کے مطابق وہاں پہلے سے ہی ہجباللہ کے لڑاکے موجود تھے لیکن کسی طرح وہ بلڈنگ کی چھت پر پہنچ گئے اور وہاں سے انہوں نے آئی ڈی ایف کے جوانوں کے اوپر فائرنگ کر دی اس حملے میں ایک کمپنی کمانڈر سمیت پانچ ازرائیلی ادھیکاریوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور بڑی سنخیہ میں ازرائیلی سینک گھائل ہوئے ہیں جن میں سے نو گم بھی روپ سے گھائل ہیں اسی بیچ خبرے یہ بھی ہیں کہ ہجباللہ کی سب سے ایلیٹ رادوان فورس نے جنگ کے میدان میں اینٹری کر لی ہے جس سے یود کے اب اور بھی زیادہ بھیشن ہونے کی آشنگ کا جتائی جانے لگی ہے آپ کو بتا دے کہ جب ہجباللہ کے لڑاکوں نے یہ حملہ کیا تو اس وقت رافہ کے الرایان علاقے میں الکاسم بریگیٹ نے بھی آئی ڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا ٹیک کر دیا الکاسم نے یہاں پر اسرائیلی سینہ کے راستے میں بارود بچھا کر اسے اڑا دیا الکاسم بریگیٹ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ دور آئی ڈی ایف کے کئی سینک پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے آس پاس کافی مل با رہتا ہے اور اسی بیچ ہماس کا ایک لڑاکہ ایک پرچے پار آئی ڈی ایف کی پوزیشن کو چن ہت کرتا ہوا دکھتا ہے اور پھر یہ لڑاکہ آئی ڈی ایف کے جوانوں کو ٹارگٹ پر لیتا ہے اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد زمین کے نیچے سے زوردار بلاسٹ ہوتا ہے جس میں چاروں طرف دھوان ہی دھوان فیل جاتا ہے اس کے بعد آئی ڈی ایف کے جوان وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور اس حملے کے بعد اپنے پسچمی جبالیا کیمپ کے آل فالوجہ علاقے میں آئی ڈی ایف کی دو بختر بند گاڑیوں پر الیہ سین ایک سو پانچ گولے داگے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے جبالیا کیمپ میں آئی ڈی ایف کے اوپر ایک اور بہت بڑا حملہ کیا یہاں پر الکاسم کے لڑاکوں نے اسرائیلی پیدل سینہ کے اوپر ٹی بی جی گولوں سے حملہ کیا الکاسم کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی سینہ کے اوپر بے حد ہی قریب سے حملہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ الکاسم کے حملوں کے بیچ لیبنان بورڈر پر ہجبالیا کے لڑاکوں نے بھی مورچہ سمال رکھا تھا ہجبالیا کا کہنا ہے کہ اس نے کریت شمونہ پر رات کے اندھیرے میں راکٹوں کا ایک جتھا فائر کیا اور اس حملے کے بعد اس نے اللہ بونے ہائٹس پر گائیڈڈ میسائل سے آئی ڈی ایف کے ایک مرکاوہ ٹینک پر حملہ کر دیا ہجبالیا کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں ٹینک کے چالک دل کو تگڑا نقصان ہوا ہے اور اس کے تقریباً ایک گھنٹے بعد پھر سے اسی علاقے میں ہجبالیا نے ایک اور مرکاوہ ٹینک پر گائیڈڈ میسائل فائر کر دی اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے ہجبالیا کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے اوپر صدانہ علاقے میں اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر کئی راؤنز راکٹ حملے کیے ہجبالیا کا کہنا ہے کہ اس نے اس کے بعد براختہ فارمز میں بھی آئی ڈی ایف کے جماوڑے پر راکٹ برسائے ہیں اور اس حملے کے دوران ہی پھر سے صبح کریم نو بجے اللہ بونے ہائٹس میں دو مرکاوہ ٹینکوں پر گائیڈڈ میسائلے داگ دی موسیقی